جہاں ہم قیدے بھی دیتوں کی پوجہ کرتے ہیں وہیں بھارت میں ایسے مندری موجود ہے جہاں کی جاتی ہے رامڑ کی پوجہ ہندو مانتہ گنسار رامڑ ایک سکتی سالیہ اور ادھر میں راشتہ تھا جس نے ماتا سیتہ کو ہرنکر انہیں بندی بنا لیا تھا پھر پربوسری رام جنہیں اپنی سمسطہ وانت سینہ کے ساتھ رامڑ کا ود کر ماتا سیتہ کو رنکر سے مکت کرائیا تھا اس دن کو ہم دسہرے کے نام سے جانتے ہیں دسہرے کے دن ہم رامڑ کا پتلہ پنا کر اسے چلاتے ہیں لیکن کبھی آپ نے بھارت کے ایسے مندریوں کے بارے ہم سنا جہاں کی جاتی ہے رامڑ کی پوجہ دسہرے کے دن وہاں کے ستھانی نیوازی رامڑ کا پتلہ کو نہ جلا کر کرتے ہیں اس کی پوجہ نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں آج ہم بھارت میں موجود ہے اسے پانچ مندریوں کے بارے ہم بات کریں گے جہاں کی جاتی ہے رامڑ کی پوجہ تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر 1 بیجنات مندر ہمارچل پردیس ہمارچل پردیس میں ستیت کانگڑای جلے میں بیجنات مندر کوئی راوان مندر نہیں ہے بلکہ بھگوان سیو کا جوتی لنگ ہے راوان اور اس طرح سے جوڑی کچھ پوراں ایک کتھائے سامیلہ ہیں کچھ کا ماننا ہے کہ یہ وائی ستھان جہاں راوان نے اپنے دسوشیر کو ایک ایک کر کے مہادے کو عرپت کر دیئے تھے اور اس ستھان پر لمبے سمیہ تک سیو کی پوجا کی تھی اس لئے اس اتحاسی کٹنوں کو یاد رکھنے کے لئے اس ستھان پر بھگوان سیو کا مندر بنایا گیا اور پھر وہاں سیو لنگ کی پوجا کی جاتی ہے سیو لنگ کی پوجا کے ساتھ ساتھ راوان کی بکتی کی پرسنسہ بھی کی جاتی ہے اور اسی مندر میں راوان کی پوجا بھی کی جاتی ہے نمبر 2 کاکیناڑا آندھ پدیس کاکیناڑا ایک بیہ سندر ستھان ہے جو کی آندھ پدیس راجے مستیت ہے جہاں اسی نام کا روڈ پر ایک مندر ہے جس میں ایک بڑے سیو لنگ کے ساتھ راوان کتیس پوٹ کی مرتی ستھاپت ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس سیو لنگ کی ستھاپنے کسی ہونے نہیں بلکہ سوارم راوان نہیں کی تھی اسی قارن یہاں کے لوگ سیو لنگ کے ساتھ ساتھ راوان کی پوجا بھی کرتے ہیں نمبر 3 کانپورت اردھ پردیس کانپوری ایک ایسی جگہ ہے جہاں سہر ایک دن کی جاتی ہے راوڑ کی پوجا اور یہاں راوڑ کا ایک مندری بھی موجود ہے جو سال میں کیول دو دن کے لیے تسہر پر ہی کھولا جاتا ہے اس دن کے موقع پر پوری بیتی بیتان کے ساتھ راوڑ کی مرتی کو دوسرے نیلائے جاتا ہے اور پھر اس کا سنگار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی عارتی کی جاتی ہے بہت کم لوگ کو یہ بات پتا ہوگی کہ جس دن بگوان سری راوڑ کے حاصل راوڑ کو موقع پرابت ہوا تھا اسی دن اس کا جنم بھی ہوا تھا نمبر 4 منڈور راجستان منڈور کا ستھانی نوازے کو ماننا ہے کہ منڈور بھائی ستھان نے جان راوڑ اور مندہ دوری کا بیوا ہوا تھا یہی وجہ ہے وہاں کے لوگ راوڑ کو اپنا دباد مانتے ہیں اسی کارڑ وہاں کے لوگوں نے راوڑ کا ایک مندر بنوایا ہے اور اپنے نو بیوای جیون کے شروعات اسی مندر میں راوڑ کا اصیر باد لے کے کرتے ہیں نمبر 5 بسرک اتر پردیش ایسا کہا جاتا ہے بسرک گاؤں راوڑ کا جنم ستھان ہے جو کی گریٹر نوائٹا اتر پردیش کے پاس دیتا ہے اس جگہ پر اسی پیسوا اور ان کے پتر راوڑ نے اجاروں سال پہلے سیو لنگ کی پوجہ کی تھی لبا ایک صدی پہلے اس ستھان کی خودائی کی گئی تو وہاں ایک سیو لنگ پرابت ہوا تھا پھر وہاں سیو کا مندر بنا دیا گیا ہے یہاں مانا جاتا ہے کہ یہ وہی سیو لنگ آئے جس کی پوجہ راوڑ اور اس کی پیدا کرتے تھے یہاں سیو مندر میں راوڑ کی مرتبی ستھاپی دے جس کی پوجہ بڑے بیتی پیدا سے کی جاتی ہے اس گاؤں میں کبھی بھی راوڑ کے پتلا نہیں جنا جاتا آج کے لئے بس اتنے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کومنٹ میں جرور بتانا اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں